آج ہم بات کریں گے ساؤتھ سپرسٹار ویجے دیورکونڈا کے بائیوگرافی اور ان کے آنے والے کچھ فلموں کے بارے میں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فٹا فٹا کر دیجئے اور اگر آپ نے ہماری پیشلی ویڈیو جو کی اللہ اور جن کے بائیوگرافی کے بارے میں تھی وہ نہیں دیکھی ہو تو ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ویجے دیورکونڈا تیلگو سینیما کے جانے مانے سپرسٹار مانے جاتے ہیں ایک سمایہ ایسا تھا جب ویجے کے اکاؤنٹ کو لو بیلنس کی وجہ سے بند کر دیا گیا تھا کیونکہ وہ ایک ہزار روپے تک کا منتلی بیلنس بھی نہیں جمع کر باتے تھے اپنے سٹرگلین ڈیز میں ویجے کو یہ چندہ لگے رہی تھی تھی کہ وہ اپنے روم کارینٹ کیسے دیں گے اور آج ان کی نیٹ ورد 22 کروڑ روپے ہے اسے کہتے ہیں ریل سٹرگل ورنہ بولیوڈ میں کچھ ایکٹ رہے سے بھی جنہوں نے سٹرگل نام کے ورڈ کو ہی بدنام کر دیا ہے آپ تو جانتے ہوں گے چھوڑو تو ویجے دیورکونڈا کا جنم 1989 کو تیلنگانہ کے انسا پیٹ میں ہوا تھا ان کے پتا کا نام گوگردن را اور ماتا کا نام مادوی راوے ویجے کے چھوٹے بھائی بھی ہے جن کا نام آنند دیورکونڈا ہے انہوں نے حالی میں 2019 کے فلم دو راسانے سے ڈیبیو کیا تھا مادوی دیورکونڈا جو کی ویجے کی ماں ہے وہ ہیدر آباد میں سپیکی جی کمپنی کو چلا تھی ہے اور ان کے پتا گوگردن راو دیورکونڈا ایک ایڈ فلم کے ڈائریکٹر ہے ویجے نے اپنے سکول کی پڑھائی گھر سے دور رہ کر بوٹن سکول میں کیے تو گریجویشن انہوں نے ہیدر آباد میں کمپلیٹ کر دیا اب ہم بات کریں گے کہ ویجے کا ایکٹر بننے کا سفر کیسے شروع جب وہ کالیج میں تھے تو وہ فیض ان کے لیے بہت ہی ڈیفیگل تھا کیونکہ وہ اپنے کریئر کو لے کر کافی کنفیوز رہی تھے ایک دن ویجے گھر پر ایسے ہی بیٹھے تھے تب ہی ان کے پتا کو یہ دیکھ کر گستہ آ گیا اور وہ چلت ہوئے کہنے لگے کہ تو کیوں نہیں ہے میرے پیسہ کیوں برباد کر رہا ہے ویجے دیور کنڈا کو یہ بات بہت ہی بری لگی اور ویجے نے گھسے میں کھائی دیا کہ اگر اتنی پیسے ہے تو نیو یورک کے ایکٹنگ سکول میں بھیج دیجئے میں ایکٹر بننا چاہتا ہوں جبکہ یہ بات ویجے کو بھی پتا تھی کہ وہ یہ سب افورٹ نہیں کر سکتے ویجے کے پتا نے یہ بات سن کر ایک تھیٹر گروپ کا پتہ لگایا اور ویجے کو وہاں جا کر ایکٹنگ سکھنے کو کہا یا ویجے کے لائف کا ٹرننگ پوائنٹ سابط ہوا اب دیرے دیرے ایکٹنگ کرتے کرتے انہیں کو چھوٹے موٹے رول مل لے لگے ویجے نے اپنے فلمیں کریئر کی شروع 2011 میں آئی روی بابو کی رومانٹک کومیڈی فلم نوویلہ سکھی حالکہ اس فلم سے انہیں کچھ خاص سبھلتا نہیں مل پائی اس فلم کے آنے کے چار سال بعد تک انہیں کوئی دوسری فلم نہیں ملی اس دوران ویجے نے تو دوسری کریئر اپشن کے بارے میں سوچنا بھی شروع کر دیا تھا انہیں پہچان ملی 2015 میں آئی ایوڑے شوگرمنیم فلم سے انہیں ویجے نے سپورٹنگ ایکٹر کا کام کیا تھا پھر اس کے بعد دوران سولہ میں آئے رومانٹک کومیڈی فلم پیلی چکللو میں مکھے بھمکہ نباگر سٹارڈم کو حاصل کیا اس فلم نے ویجے کے فلمی کریئر کو پوری طرح سے بدل کے رکھ دیا اس فلم کے لئے ویجے دیور کونڈا کو فلم فیر اوارڈ سے سمانت کیا گیا تھا اور یہ فلم ساؤدھ انڈسٹری کے نیشنل اوارڈ بھی جیت چکی ہے اس کے بعد ویجے نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا 2017 میں آئے فلم ارجن ریٹی ہو یا 2018 میں آئے فلم گیتا گویندمو وہ اپنے ایکٹنگ کے دم پر لوگوں کے دلوں میں الگ جگہ بناتے جا رہے تھے انہوں نے اپنے کریئر میں کچھ بہترین فلمیں کی ہے میں ان سبھی فلموں کے لسٹ آپ کو دسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے اب جانتے ہیں ویجے دیور کنڈا کے لائف چھوڑے کچھ انہوں فیکٹ کے بارے میں فیکٹ نمبر ون ویجے کو اپنا پہلا فلم فیر اوارڈ اور جن ریٹی کے لئے دیا گیا تھا اور اس اوارڈ کو انہوں نے آکشن میں سیل کر دیا جس کے انہوں نے 25 لاکھ روپے ملے اور ان پیس کو ویجے نے سی امری لیپ فنڈ میں دونیٹ کر دیا فیکٹ نمبر 2 ویجے اپنے بورڈن سکول کے دنوں کو بہت ہی امپورٹن فیکٹر بانتے کیونکہ وہی سے انہوں نے ڈسسپلین لائف ٹائل سکھیے ویجے وہاں رہے تھے ہوئے تیلگو بولنا بھی بھول گئے تھے اور زیادہ ترہ انگلیش میں ہی بات کیا کرتے تھے فیکٹ نمبر 3 ویجے دیور کنڈا کو سال 2019 میں فورسٹی سیلیبیٹی لیسٹ میں شامل کر دیا گیا تھا فیکٹ نمبر 4 ویجے نے ارجنٹریٹی فلم کے لیے سگریٹ پینا تک سیکھا تھا اس سے پہلے انہوں نے لائف میں کبھی بھی سگریٹ نہیں پی تھی فیکٹ نمبر 5 ویجے اپنے فینس کو راوڈی گئے کر بولاتے ہیں فیکٹ نمبر 6 ویجے اپنے کام کے لیے بہت ہی پیشنٹ ہے فلم کے شوٹنگ کے دوران اپنے کریکٹر میں اتنے گھج جاتے ہی کہ وہ کسی سے بھی ملتے نہیں ہیں فیکٹ نمبر 7 رسیان ایکٹر سٹینس لاو سکین کو اپنا آئیڈل مانتے ہیں فیکٹ نمبر 8 انسٹرگرام پہ ویجے کے 6 ملین سے بھی جیدہ پالور سے اور فیس بک پہ 4 ملین انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ ویجے ان دونوں پلیٹ فارم میں سے کسی کو بھی فالو نہیں کرتے ہیں تو یہ سب باتی ہوئی ویجے دیور کنڈا کے بارے میں اگر آپ کو بھی کسی مہانستی کے بارے میں جاننا ہے تو ہمیں کمنٹ ضرور کریں اور ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کریں